یہ پیشہ یہ شغل امیر الممنین فرماتے ہیں کہ اس سے انسان اتنا خدا سے دور ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں لحظہ قبولی دعا میں دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی او صاحب ارتبت وحیت تمبور یا موسیقار تمبور بجانے والا بینجو بجانے والا یا گٹار بجانے والا یہ بھی اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے اگر پیشہ ہے اس کا یہ اور اسی طرح صاحبہ قوبت طبلا ڈھول بجانے والا یہ پانچ پیشے اللہ سے انسان کو اتنا دور کر دیتے ہیں کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی خب یہ مثالیں ہیں یہ مسادیق منحصر نہیں ہیں کہ صرف یہ پانچ پیشے اور باقی پیشے سارے جائز ہیں چونکہ ان کا اس روایت میں ذکر نہیں آیا یہ مثالیں ہیں مثال ایک بھی دیں تو اس جیسی سو چیزوں کو وہ حکم شامل ہوتا ہے مثالیں پانچ ہو جائیں تو پانچ سو مشابہ چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی پیشے ہیں جیسے قصائی مکرو پیشہ ہے بہت ہی مکرو پیشہ قصائی بننا ہے پیشے کے طور پر اگر انسان اس کو اختیار کر لے اسی طرح گورکن کبریں کھودنے والے اور کفن بیچنے والے یہ مکرو پیشہ ہے کہ ان پیشوں سے انسان کہا گیا ہے کہ پیشہ نہ بنائیں اس کو فریضہ ہے بہت ساری چیزیں پیشہ نہیں ہیں فریضے ہیں مثلاً کبر کھودنا ساری مومنوں پر لازم ہے جو مر گیاں اس کی کبر کھودیں لیکن پیشہ نہ بنائیں کبر کھود کے پیسے نہ لیں اسی طرح کفن دینا مومنوں کی اوپر واجب ہے اگر آپ کوئی مومن فوت ہوگے اس کو کفن دیتے ہیں تو واجب کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے کفن کی دکان بنا لیے اور یہ ساری جتنی بھی میت کی چیزیں ہیں کافور بیچتے ہیں آپ صدر بیچتے ہیں آپ کفن بیچتے ہیں آپ باقی ساری چیزیں جو میت کے لیے چاہیے دکان بنا لیے یہ بہت مکرو پیشہ ہے اس سے انسان رزق نہ کمائے لیکن فریضے کے طور پر کرے عجر بھی ہے اور بہت عظیم عجر ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ قصائی نہ بنیں لیکن جانور زبا کرنا آتا ہو آپ کو ضرورت کے وقت کوئی قربانی کر رہا ہے کوئی ویسے مہمانی کسی کو دے رہا ہے تو مرگی زبا کرنا جانور زبا کرنا آپ کو آتا ہو اور کرتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پیشہ نہ بنائیں جانور زبا کر کے اس کو اپنی درامت کا ذریعہ نہ بنائیں پیشے کے طور پر اختیار نہ کریں بعض حرام پیشے ہیں جرم ہیں کہ وہ مکرو نہیں بلکہ ناجائز ہیں یوں نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ سرے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے ان پیشوں کو اگر اختیار کرے بہت سارے حرام پیشے ہیں جیسے دلال بننا دلال کسی کے لیے دلالی کرنا یہ جرم ہے یہ پیشہ خصوصا عزت و ناموس کا دلال بننا یہ حرام ہے جرم ہے یہ پیشے بھی جو ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر انسان ٹیکس جمع کرنے کے محکمے میں چلا جائے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ جو پیشہ اختیار کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ پیسے لیتے ہو یعنی لوگوں سے پیسے لے کر خزانے میں جمع کراؤ گے پھر اسی میں سے آپ کو بھی ملے گا یہ انسان بے رحم ہو جاتا ہے چونکہ اسے معلوم ہے جیسے آج کل مثال اس کی آج کی مثال دیں تو ٹریفک وارڈن ہے ٹریفک پولیس ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جتنے چالان کاٹوگے ہر چالان کا تیس فیصد یا اتنے فیصد آپ کو ملے گا ٹریفک پولیس کا دین میں جتنے چالان کاٹتا ہے ایک بندہ تو اسی چالان کا مثال اس نے اگر آزار روپے کا چالان کاٹا ہے تو اس کو تین سو روپے سپائی کو ملیں گے سات سو روپے حکومت کو ملے گا ٹیکس جمع کرنے والے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو ٹیکس وہ جمع کرتے ہیں اسی میں سے یہ ان کا تناسب ہوتا ہے کہ جتنا آپ ٹیکس اکٹھا کرو گے اس میں سے آپ کو بھی دیں گے جب یہ کام شرط رکھ دی جائے تو اس میں خانہ خانہ ظلم ہے یہ شخص بے رحم ہوتا ہے یہ شخص لوگوں کا کھوجی بن جاتا ہے یہ شخص ہر ممکنہ طریقے سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس لون جرمانے کروں لے کر حکومت میں جمع کروں چونکہ اس میں اس کا بھی فائدہ ہے لیکن اگر یہ ٹیکس جمع کرنے والا اس طرح پیشہ نہیں ہے اس کا لیکن ایک فریضے کے طور پر ایک خدمت کے طور پر یہ کام کرتا ہے اس کو شامل نہیں ہے یہ چونکہ اس کا اپنا مفاد ٹیکس جمع کرنے میں نہیں ہے کچھ لوگ ہیں خمس جمع کر کے دفاتر میں بھیجتے ہیں مراجعہ تقلید کے دفتر میں بھیجتے ہیں ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ کیوں اتنی دلچسپ بھی رکھتے ہیں مومنوں کو خمس پہ مائل کریں نہ ان کو مومنوں کی جنت سے سروکار ہے نہ مومنوں کی مال کی تہارت سے سروکار ہے نہ انہیں مرجع تقلید کی کسی ضرورت کا حساس ہے انہیں سب پتا ہے کہ اس خمس میں سے اتنی پرسنٹ مجھے ملنا ہے پہلے علماء جو تھے گزشتہ مراجعہ اکرام وہ ایک سلس یعنی ایک سیوم اس کے لیے کر دیتے تھے کہ ایک سیوم خود رکھ لو دو سیوم ہمیں بیج دو آج کل کے ذرا زیادہ فراخ دل ہیں انہوں نے ففٹی ففٹی کر دیا ہے کہ جتنا خمس آپ جمع کروگے مثلا آپ نے کروڑ روپیہ جمع کیا اور جا کر کسی دفتر میں جمع کروایا پچاس لاکھ آپ کا ہے بیٹھے بیٹھے یہ کام ایک تو بیت المال ضائع ہوتا ہے اور دوسرا انسان اس میں جب مالی مفاد آ جاتا ہے کسی اجتماعی کام کے اندر وہاں پر وہ کام بھی خراب ہو جاتا ہے اور یہ شخص بھی حرام خوری پہ اور ناجائز آدھی ہو جاتا ہے اس کا اسی طرح جاسوس ہیں جاسوس بھی جرم کرتے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے کہ میں جتنی خبریں دوسروں کو دوں گا حکام کو دوں گا تھانے میں ایجنسیوں کو دوں گا اتنی میری قدر بڑھے گی اپنی ویلیو بڑھاتے ہیں اور یہ چونکہ ہم بگت چکے ہیں یہ جاسوسوں کا کام کا نتیجہ جاسوسوں نے مثلا یہ مثال آپ کے لئے ضروری ہے سمجھنا جامعہ اروت الوسکہ کی جاسوسی یا جامعہ کے بارے میں اداروں کو غلط خبریں پہنچانے کے لئے تاکہ خود تنخواہ ہماری بڑھے پہنچانے والے اور ان میں زیادہ تر مولانا طبقات تھے بہت برکت طبقہ شامل تھا اس میں کہ جامعہ یوں ہے جامعہ ایسے ہے اس کو فلاں ہوتا ہے یہ انہوں نے ڈٹ کے یہ کام کیا اور توقع یہ تھی کہ اس کے بدلے میں انہیں زیرے ملتا ہے جتنی کوئی خبر پہنچائیں آپ اسے انام پلتا ہے آپ کو درباروں کا تھانوں کا یہ قانون ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں رپورٹ دیں گے تو آپ کو یہ امتیاز ملے گا اور یہ انہوں نے کیا ڈٹ کے کیا یہ کام لیکن ادھر سے اللہ کا بھی قانون ہے کہ بعض اوقات کسی کی تدبیر کو اللہ اسی کی طرف پلٹا دیتا ہے کسی مکار کے مکر کو خدا اسی کی طرف پلٹا دیتا ہے تو یہ کام ہوا ہے لیکن یہ نہایت ناروا کام ہے جاسوس بننا مخبر بننا پہلا اثر یہ ہوگا کہ شخصیت انسان کی گھٹیا ہو جاتی پست انسان ہو جاتا ہے مخبر انسان پست ہو جاتا ہے بھلے آپ کو دشمنوں پہ نظر رکھنی چاہئے دوسروں کے ارکات پہ نظر رکھنی چاہئے باخبر ہونا چاہئے مثلاً یہ ایک تعلیمی بڑا مرکز ہے تو ہمیں اطلاع ہونی چاہئے معلومات ہونی چاہئے کہ اس کی افاظت کے لیے کیا کیا خطرات ہیں کیا مشکلات ہیں یہ خبر دینا پیشا نہیں ہوتا یہ خبر دینا اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نہ سہیں گے کہ ہر طرح کی خبر دینا جرم ہے پیشا یہ پیشا بنا لے جاسوسی کو اس کے بدلے میں پیسے لے انسان اس سے انسان بہت گھٹیا ہو جاتا ہے چونکہ اب صحیح خبر تو ملی نہیں آپ کو تو آپ نے غلط خبر چونکہ کورم تو پورا کرنا ہے نا آپ نے روزانہ آپ نے دس خبریں دینی ہے تو آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی دس خبریں ملی نہیں ہیں تو آپ کو دس خبریں بنانی ہوگی جھوٹ سے کسی مومن کے خلاف کسی خاندان کے خلاف کسی شخصیت کے خلاف کسی ادارے کے خلاف تاکہ اپنا ملازمت آپ باقی رکھو اس لیے انسان اس کام میں بہت پست ہو جاتا ہے گھٹیا ہو جاتا ہے ان کاموں میں اور آگے شورتی ہے پولیس خوبظہرے پولیس بھی اگر نظم و انضبات قائم کریں آپ وہ مقدس کام ہیں عالی کام ہیں قانون کا نفاظ ایک مقدس کام ہیں لیکن جب آپ لوگوں کو پکڑنے کے پیسے لیں اور لوگوں کو بھسانے کے پیسے لیں اور ہر وہ کام جس کی تکلیف لوگوں کو ہو پیسہ آپ کو ملے یہ شغل مکروب ہی ہو جاتا ہے بعض اوقات حرام و ناجائز بھی ہو جاتا ہے اس کا مانوی اثر یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں یہ دعا قبول نہیں ہوتی باقی دو پیشے ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے تھوڑی وضاحت ان پیشوں کے متعلق چاہیے کہ عمل اور پیشے میں فرق ہوتا ہے پیشہ اس وقت کہتے ہیں جب اس عمل کے بدلے میں آپ کو درامد ہو جیسے دین کی تبلیغ کرنے کے بدلے میں درامد لینا تقریریں کرنے کے بدلے میں درامد لینا فضائل پڑھ کے درامد لینا مسائب پڑھ کے درامد لینا تلاوت کر کے پیسے لینا حکم سکھا کے پیسے لینا یہ پیشہ بنانا یہ انسان پر بہت برا اثر ڈالتا ہے دین فروش ہو جانا لیکن یہی اعلیٰ ترین فریضہ ہے جب انسان یہ سارے کام کرے دین سکھائے لوگوں کو تبلیغ کرے لوگوں کو قرآن سکھائے لوگوں کو رہنمائی کرے تربیت کرے فریضہ سمجھ کر کرے اب دوسری بات ہے کہ یہ جو فریضہ انجام دے گا تو اس نے گھر بھی تو چلانا ہے بھلے وہ اپنی جگہ مسلم احصیت ہے کہ اس نے گھر بھی چلانا ہے لیکن یہ گھر چلانے کے لیے اس کو معاش کا ذریعہ نہیں بنا سکتا جب بھی کوئی معاش کا ذریعہ کسی مقدس چیز کو بنائیں گے انسان گھٹیا ہو جائے گا پست ہو جائے گا وہ موضوع بھی خراب ہو جائے گا اس لیے ان پیشوں کے مطالق وضاحت ضروری ہے کہ یہ عمل اور پیشے میں فرق ہے قبر کھودنا بہت عجر کی کا کام ہے اگر پیشہ نہ ہو تو قبر کے بدلے میں پیسے ملیں گے پھر مشکل ہو جائے گی چونکہ پھر آپ کو روزانہ انتظار ہے کہ کم از کم دس بیس قبریں تو روزانہ مجھے موقع ملے تاکہ انکم اتنی ہو اور دس بیس قبریں زیرہ مومنوں کی ہوں گی اہوانوں کی تو نہیں انسان عرضو کرتا ہے کہ اتنے مومن مریں تو اگر یہی کام ڈاکٹر طبیب ایک بہت افضل پیشہ ہے لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ میرا کلینک اور اسپتال تو چلے گا جب لوگ مریض ہوں تو پھر یہ بھی وہی مکروح عمل ہے یہ بھی گرکن کی طرح عمل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے مرنے کی عرضو کرے لوگوں کے بیماریوں کی عرضو کرے تاکہ اس کے انکم زیادہ ہو یہ بھی مکروح ہو جاتا ہے جب فریضے اور صحیح عمال پیشہ بنا لیے جائیں اس وقت انسان پر اور انسانی معاشرے پر اس کے جو اثرات پڑتی ہیں اس کی پیش نظر یہ مکروح ہیں خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے لباس تقویٰ سے خدا آراستہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی سب مومنین کی مغفرت فرمائے جو بیمار ہیں علیل ہیں اللہ تعالی ان کی شفاہ فرمائے ایک مومن کے لئے یہ التماس دعا کی کہ یہ جنہ کینسر ہے اللہ تعالی تمام مرضہ اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلدہ جل شفاہ کاملا انعیت فرمائے اور خدا ون تبارک و تعالی تمام مظلومین جہان کو ظلم و ستم سے نجات اطاف فرمائے مظلومین کشمیر فلسطین مظلومین یمن مظلومین افغانستان ہندوستان جہاں پر بھی کسی پر ظلم ہو رہے اللہ تعالی انہیں نجات اطاف فرمائے دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں خدا ون تعالی امام اصر فرج و شریف کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق انعیت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ مؤحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد